مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں دوستہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کچھ عرصہ سے ہر چیز پر ٹیکس لگائے جا رہا ہے اور کچھ دن قبل کچھ چیزوں پر انہوں نے پانچ فیصد ویلیو ایڈیڈ ٹیکس لگایا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ پیسے ٹرانسور کرنے پر یہ ٹیکس لگا ہے کہ نہیں تو اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ نے جرنل ایتھارٹی آف زکاة اینڈ ٹیکس نے کل اخبارات اور ویب سائٹ میں اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ پیسے ٹرانسور کرنے پر سعودی عرب سے کسی بھی کنٹری میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا اور جو بھی ملک ہیں کدھر بھی پیسے ٹرانسور کرنے پر ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو دوستو یہ arabnews.com ہے اس نے بھی کل یہ آرٹیکل شائع کیا ہے اس ٹیکس کے مطالق اور یہ سعودیگزت.com.sa ہے اس نے بھی یہ آرٹیکل کل شائع کیا ہے 5% ویلیو ایڈی ٹیکس آن منی ٹرانسور فیس یعنی 5% ٹیکس آپ کو اپنے ملک پیسے ٹرانسور کرنے پر 5 فیصد ٹیکس لگے گا یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے منی ٹرانسور چارجز ویل بی انکریز فرام جنوری ون ایز 5% ویلیو ایڈی ٹیکس ویل بی لیوڈ آن منی ٹرانسور فیس اکارڈنگ ٹو دی جرنل ایتھارٹی آف زکاة اینڈ ٹیکس اور اس میں نیچے یہ ڈیٹیلز سے سارا لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ایک جنوری دو ہزار اٹھارہ سے کدھر بھی آپ لوگ اپنے ملک کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلپین سری لنکا جہاں بھی آپ لوگ پیسے ٹرانسور کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو تو اس پر 5% ٹیکس لگے گا تو یہاں نیچے یہ بھی انہوں نے کنفرم کر دیا ہے بہت لوگوں کا یہ سوال تھا کہ رقم کے حساب سے ٹیکس لگے گا اور یہاں پہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے یعنی جو بندہ بھی رقم ٹرانسور کرے گا اپنے ملک کو تو اس پر 5% ٹیکس لگے گا نہ کہ وہ جتنی رقم ٹرانسور کر رہا ہے اس پہ لگے گا یعنی فار اگزمپل اگر آپ پچیس ہزار پاکستان سینڈ کر رہے ہیں تب بھی آپ پہ 5% ٹیکس لگے گا اور اگر پچاس ہزار سینڈ کر رہے ہیں تب بھی آپ پہ 5% لگے گا اور یہ آپ کی جو رقم سینڈ ہوگی اس میں سے نہیں کاتے جائیں گے ٹیکس کے پیسے بلکہ علیدہ سے آپ لوگوں کو پے کرنا پڑیں گے جب تک آپ لوگ جو رقم آپ لوگ سینڈ کریں گے اس کے ساتھ علیدہ سے 5% ٹیکس ادا نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کی جو رقم ہے وہ سینڈ نہیں ہوگی جو بھی اماؤنٹ جتنی بھی اماؤنٹ آپ لوگ سینڈ کریں گے اس کے لیے 5% ٹیکس لازمی ہے تو وہ آپ لوگوں کو دینا ہوگا تب بھی آپ لوگوں کی رقم آپ لوگوں کے گھر والوں تک پہنچ سکے گی اس کے بعد اس کے نیچے بہت سارا ڈیٹیلز میں لکھا ہوا ہے جو اکنامک بزنس ہے جو ریجسٹر بزنس ہیں ان پر یہ ٹیکس نہیں لگے گا کرائے کے جو گھر ہیں اور جو میڈیسن عدویات ہیں ان پر بھی یہ ٹیکس لاغو نہیں ہوگا اور یہ ٹیکس ایک جنوری 2018 سے سٹارٹ ہوگا یہ ٹیکس پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لیسنس کے بنانے یا اس کو رینیو کرنے پر ادا نہیں کرنا پڑے گا بس یہ ٹیکس ابھی انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں اپنے ملک میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں بھی وہ پیسے سینڈ کریں گے ان کو یہ ٹیکس لازمی دینا ہوگا یہ نیوز تھی جو آپ لوگوں تک پہنچانا تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نیوز کے متعلق جان سکیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ